بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے بینچ ٹوٹ گیا ہے ابھی تک نیا بینچ نہیں بنا الیکشن کا جو کیس سن رہا تھا وہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اس پہ بات کریں گے حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق ایک بڑا دبنگ فیصلہ کر لیا ہے اس پہ بات کریں گے یوتھیوں کی چیخیں بڑی آسمان تک جا رہی ہیں یہ کیا چکر ہے اس پہ بھی بات کریں گے جی ہاں میں تھوڑا تھوڑا چیخوں والے ایدھرہ ٹوٹس بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا اور سناتا رہوں گا اس پہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک وضاحت دیتا چلوں کل میں نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ایک بڑی بمباسٹک قسم کی سٹوری آ رہی ہے جو ایکسکلوسیو سٹوری ہے زفر نکوی زین نیوز کی اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ وہی بمباسٹک سٹوری آ رہی ہے میں اس وجہ سے اور بالکل جسٹ آفٹر دس ویڈیو ہوگی جسٹ آفٹر افطار یہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ سن رہے ہوں تو افطار کر رہے ہوں یہ افطار کے بعد تو اس ویڈیو کے فوراں بعد وہ ویڈیو آ رہی ہے آپ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لے گی وہ ویڈیو کس طریقے سے سکتہ تاری کرے گی یہ جناب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی سٹوری ہے آپ کی سوچ ہے لیکن یہ چونکہ آج بینچ ٹوٹا ہے اور حکومت نے جسٹس قادی فائدیسہ سے متعلق بھی بڑا فیصلہ کیا ہے اور یوتھیوں کی چیخیں آسمان پہ جا رہی ہیں یہ بتانا آپ کو ضروری ہے لیکن سب سے پہلے زفر نکوی ویل فیئر فاؤنڈیشن کے تاحت افطار کا سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ اور رمضان پیکیجز کا دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے ساری ہے میں ہر جگہ گروپس میں بھی آپ کے ساتھ شہر یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے بچے کی ہے مجھے یار یقین کریں یہ ٹیم والے کوئی کوئی اس طرح کی ویڈیو بھیجتے ہیں اللہ جانتا ہے یہ اس سے میرے بلکل دل بھار آتا ہے میرے آنسوں آ جاتے ہیں یہ بچہ کہہ رہا ہے ادھر افطاریاں ہو رہی ہوتی تھی تو ہمارا بھی دل کرتا تھا کہ ہمیں بھی کوئی افطاری کرائے تو زفر نکوی نے آج ہمیں افطاری کرائی اور پتہ نہیں کوئی دیٹھ دو سو بندے کوئی جتنے کوئی نے بیٹا یہ میں نے نہیں کرائی یہ افطاری اللہ نے کرائی ہے اور اس اللہ کے بعد جو ہے نا ان پاکستانیوں نے اور اوور سیز پاکستانیوں نے جن کے لیے آپ کے دل سے دعا نکل رہی ہے تو یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے جناب آپ نے رابطہ کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ ایک نظر آیا ٹوئیٹ فواد چودری صاحب کا بیان کیا بات ہے جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ احترام کا تعلق ہے اب ہنسنا منع ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ٹھیک ہو گیا نا وہ کہتے ہیں ہمارا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ احترام کا تعلق ہے ان کے خلاف ریفرنس فروغ نصیم لے کر گئے تھے اور وہ کس کے کہنے پر دائر ہوا یہ فروغ نصیم کو اچھی طرح پتہ ہے مطلب جن کو وہ باپ کہا کرتے تھے ان سے ان کے کاموں سے بھی اظہار لا تعلقی ہے ہر کسی کو پتہ تھا کہ یہ فائد ورسز فائد چل رہا ہے اور فائد کی پشت پر پی ٹی آئی کھڑی ہے آج وہ کہہ رہے ہیں وہ تو فروغ نصیم لے کے گیا تھا ایسے بھی تبدیل یہ سے آتی ہوتی ہے یہ ہے اصل تبدیلی اب میں فواد چودری کا وہ ٹوئٹ پڑھ کے سنانے لگا ہوں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک ہفتے سے جب یہ یہ ٹوئٹ کب کا ہے یہ انیس مارچ دو ہزار اکیس کا ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی دو سال پہلے کا ہے اس وقت تو خدا بنے بیٹھے تھے نا اس وقت یہ فیرون تھے اس وقت آپ ان سے پوچھتے تو یہ کہتے کہ یہ ایسا ہوگا ابھی تو ہم دس سال ہیں نا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ ہمیں پتہ ہے جس طریقے کی یہاں باتیں ہو رہی تھی ابھی تو دس سال ہیں نا دو ہزار اٹھائیس تک تو ویسے ہی وہ ایک اپنا سسٹم ہے جنرل فیض نے سارا آرینجمنٹ کر لیا ہوا ہے اور دو ہزار اٹھائیس کے بعد بھی آپ اگلا پانچ سالہ جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا لکھ لیں تو یہ ایک چیزیں اس طرح سے بھی تبدیل ہوتی ہیں تو جسٹس قاضی فائدیسہ کے خلاف انہوں نے کیس کیا ہوا تھا وہ ریفرنس بھیجا ہوا تھا وہ سپریم کورٹ میں ان کی سماتیں ہو رہی تھیں جسٹس قاضی فائدیسہ خود آ جاتے تھے اپنے آرگومنٹس دینے کے لیے تو یہ فواد چودری کا اس وقت ہوئے جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو احترام کا تعلق ہے ہم نے تو بھیجا ہی نہیں تھا وہ تو فروغ نصیم کسی کے کہنے پہ لے کے گئے تھے تو ذرا بتائیں کس کے کہنے پہ لے کے گئے تھے اور یہی فواد چودری صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ ایک ہفتے سے سپریم کورٹ کے ایک انڈر ٹرائل جج کی تقریریں سن رہے ہیں یہ جسٹس قاضی فائدیسہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اگر جواب دیا تو دکھ ہوگا توہین ہوگی کہ توہین ہو گئی کہ بھاشن آ جائیں گے محترم اگر آپ کو بھی اپنے گارڈ فادر افتخار چودری کی طرح سیاست کا شوق ہے تو مصافی ہو کر کانسلر کا الیکشن لڑنے مقبولیت اور قبولیت دونوں کا اندازہ ہو جائے گا یہ وہ فواد چودری ہے جس کے اپنے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کہا کیا جاتا ہے ان کے اپنی پارٹی کے اہم رہنمہ حامد خان صاحب نے متعدد انٹرویوز میں بھی کہا اور اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ ان کے جو چچا تھے افتخار حسین چودری وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے یہ ان کے نام پر پیسے لیا کرتے تھے فواد چودری صاحب ماشاءاللہ شورت تو دیکھیں ان کے نام پر پیسے لیتے کہ میں آپ کو اپنا کیس جتوا کے دوں گا پتہ نہیں کتنوں کو جتوا کے دیا ٹھیک ہے نا اچھا یہ وہ فواد چودری ہیں اس وقت قاضی فیضی صاحب کو کہا کہ آپ آئیں ذرا الیکشن لڑنے اگر آپ کو اتنا سیاست کا شوق ہے آپ ایک کانسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے آج ہے وہ قاضی فیضی صاحب کی مالش پالش کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ سمجھ آگئے آپ کو میں قاضی فیضی صاحب سے متعلق بتاتا ہوں کہ حکومت نے کیا کس قسم کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یوتھیوں کے کچھ ٹوئٹس پڑھ کے سناؤں تاکہ چیخوں کا اندازہ تو ہو جائے یہ یوتھیا صاحب ہی ہیں صابر شاکر انہوں نے چیف جسٹس جناب عمر طابندیال صاحب کی تصویر شیئر کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ لڑ رہا ہے ڈٹا ہوا ہے انہیں اکیلا کر کے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی طرح ٹھیک ہے نہیں واللہ خیر الماکرین اب آپ اندازہ تو کریں یہ یوتھیوں کی چیخیں ہیں جو بالکل تھم نہیں پا رہے ہیں سسکیاں نہیں تھم پا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اب آپ اندازہ کر لیجئے ذرا ٹھیک اس کے بعد ایک اور یوتھیا ہے اس کا نام ہے حبیب اکرم یہ اس سے بھی پکا اس سے بھی بڑا یوتھیا ہے ٹھیک ہے نا اچھا یوتھیا جو بھی ہوگا اس کا اپر جمبر فارغ ہوگا یہ پکی بات ہے اس کا بھی میں آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کے سناؤں حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں یوتھیا کہ الیکشن کو دو سال تک ملتوی کرنے کا تیہ ہو گیا ہے ایک امریکی صحافی سارا سچ سامنے لے آیا ڈان نیوز واشنگٹن ڈی سی کے بیرو چیف نے ایک امریکی صحافی کو بتایا ہے کہ عمر تابندیال کو ہٹا کر قاضی فائدیسہ کو لائے جائے گا اور وہ الیکشن کو دو سال کے لیے ملتوی کر دیں گے اس کے جواب میں فواد چودری صاحب پھر مالش پارش کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں عمر تابندیال ہوں یا قاضی فائدیسہ ہوں اجاز الاحسن ہوں یا منصور علی شاہ یا عطر من اللہ یہ آئین کے لوگ ہیں کبھی بھی ملک کی سرزمین کو بے آئین نہیں بننے دیں گے آپس کے اختلافات جو بھی ہوں آئین پر یہ سب لوگ یقین رکھنے والے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح یو تھی ہے کس طرح سے مالش پارش شروع کر دیئے ہیں انہوں نے جسٹس قاضی فائدیسہ کی آپ کا سمجھ تو آگئی ہوگی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائدیسہ کے خلاف جو کیوریٹیو ریویو ریفرنس ہے وہ واپس لیا جائے جسٹس قاضی فائدیسہ کے خلاف جسٹس قاضی فائدیسہ نے اپنا کیس جیتا تھا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں ریویو دائر کیا گیا تھا اس ریویو میں بھی وہ جیت گئے تھے ٹھیک ہو گیا نا اور ریویو میں اور بھی ان کو ریلیف ملا تھا اور وہ انہوں نے بائیزت طریقے سے اپنا کیس جیتا اس کے بعد پی ٹی آئی کو آرام نہیں آیا اور انہوں نے وہ فروغ نصیم تھے آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کی یہ بات بالکل حقیقت ہے ان کو اپنی جماعت کہتی کہ یہ تو ہمارے بندے تو ہیں نہیں یہ تو کسی اور کے بندے ہیں اصل میں وہ آپ کو پتہ ہے وہ کس کے بندے تھے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے وہ جنرل فیض کے اور جنرل باجوا کے بندے تھے انہوں نے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان نہ چاہ رہا ہو تو وہ کیوریٹیو ریویو جو ہے نا وہ فائل ہو انہوں نے کہا جی کیس بھی جیت گیا جنرل اپنا جسٹس قاضی فائلیسہ ریویو بھی جیت گیا تو ختم ہو جانا چاہیے ان کیس انہوں نے ایک پٹھی شیطانی ان کو سوجی اور انہوں نے کہا جی ایک کیوریٹیو ریویو ہوتا ہے یہ ریویو کو بھی ٹھیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم کیوریٹیو ریویو جو ہے نا وہ داخل کر رہے ہیں یعنی ان کا خیال تھا کہ کسی طریقے سے ججز بیٹھ کے ابھی بھی انہوں نے جسٹس قاضی فائلیسہ کا پیچھا نہیں چھوڑنا اور ہم نے پیچھا نہیں چھوڑنا اور یہی اسی طرح کہ ہم خیال ججز سے ان کو امید تھی کہ جی ایک کیوریٹیو ریویو بھی ہونا چاہیے ٹھیک اچھا وہ چلے گئے کیوریٹیو ریویو پہ کسی قسم کی کوئی سماعت نہ ہوئی اس کے بعد یہ حکومت آگئی اس حکومت نے کافی عرصہ پہلے کابینہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کیوریٹیو ریویو جسٹس قاضی فائلیسہ کے خلاف واپس کیا جائے گا فیصلہ کافی عرصہ پہلے کیا کو چھے مہینے اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے شاید اس کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا میں نے کہا یار یہ جو فیصلہ ہوا ہے کابینہ نے کہ جسٹس قاضی فائلیسہ کے خلاف کیوریٹیو ریویو واپس کریں گے وہ جو پی ٹی آئی نے داخل کیا تھا تو انہوں نے ابھی تک واپس کیوں نہیں کیا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس وقت مجھے جواب دے بہت ہی ریسپانسبل لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ وہ واپس یہ کر دیں گے ابھی جنرل باجوہ ہے نا یہ جانے دیں نا جیسے ہی جنرل باجوہ جائیں گے تو ابھی جنرل باجوہ کے ڈر سے کیوریٹیو ریویو ابھی تک سپریم کورٹ سے واپس نہیں کرا کابینہ نے فیصلہ کر لیا تھا اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ یہاں اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جنرل فیض تو پہلے چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا یہ ابھی جنرل باجوہ ہے اس کے ڈر سے یہ واپس نہیں کر رہے اچھا وہ چلے گئے پھر بھی اس کے بعد آج وزیر آدم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لیا جائے انہوں نے حکم دے دیا ہے انہوں نے اٹانی جنرل کو بھی کہا انہوں نے وزیر قانون کو بھی کہا کہ یہ کیوریٹیو ریویو سپریم کورٹ سے واپس لو اب یہاں سے چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں یہاں سے کامران خان صاحب جیسے یوتھیا صحافی بھی ان کی بھی چیخیں بلاند ہو رہی ہیں وہ کہنے کہ جناب ایک سال سے کیوریٹیو ریویو یہ واپس کرنے ان کو ایک سال لگ گیا تو آخراب اچانک ہوا ہے تو چہمے گوئیاں تو ہوں گی جی ہاں یوتھیوں کی چہمے گوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو ہٹا کی یہ یوتھیوں کی چہمے گوئیاں میں نے جو بتایا اور جو فاردر بھی بتانا ہے اور جو پہلے بھی بتاتا رہا وہ تو ہے نا میں ابھی تک تو یوتھیوں کی چہمے گوئیوں سے اور یوتھیوں کے پیشنگوئیوں سے اور ان کی چیخوں سے نہیں آگے نکل رہا تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ مطلب چہمے گوئیاں تو ہوں گی یوتھیوں کی چہمے گوئیاں یہ ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے چیرس جسٹس قادی فائدی صاحب کو لایا جا رہا ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو کیوریٹیو ریویو ریفرنس وزیر آدم واپس لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو حافظ سید آسم منیر صاحب کے انڈر جو کام کر رہی ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی انہوں نے کسی قسم کا منع نہیں کیا انہوں نے کسی قسم کا وہ نہیں کیا کہ جی ہر صورت میں جسٹس قادی فائدی صاحب تو اب یہ ان کا خیال ہے کہ جی اب خیال کتنا اہم ہے حالات واقعات ہواوں کا روخ ایسا بھی ہوتا ہے یہ مقافات عمل کہلیں اس کو کچھ بھی کہلیں آجا آجا کیونکہ میں نے اس کے فوراں بعد ایک اور ویڈیو کرنی ہے اور بینچ ٹوٹ گیا ہے بھائی بینچ ٹوٹ گیا ہے وہ جو الیکشن کی تو کہا تھا نا کہ دیڑ دی جائے ڈیٹ دی گئی پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے وہ ڈیٹ تبدیل کر دی آٹھ اکتوبر پھر جناب یہ چلے گئے دوبارہ پی ٹی آئیو آلے کہ جی آٹھ اکتوبر اس کا مطلب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کو الیکشن اسی وقت چاہیے کہ جب پریزیڈنٹ آریف علوی بھی ہوں اور چیف جسٹس عمر اطابندیال بھی ہوں تو وہ ایک نو ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی مدد ختم ہو رہی ہے عارف علوی صاحب کی اور ایک سولاں کو ہو رہے ہیں چیف جسٹس صاحب اس سے پہلے پہلے ان کو چاہیے تھا اسی وجہ سے وہ گئے تو اب وہ جناب شنوائی ہو رہی تھی اس کیس کی پانچ رکنی بینچ تھا کل ایک فیصلہ آیا جسٹس قادی فیدیسہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید شاہد وحید صاحب نے تو اختلاف کیا تھا لیکن ظاہر مجارٹی ججز پہ ہوتا ہے تو جسٹس قادی فیدیسہ اور جسٹس امین الدین خان محمد امین الدین خان نے کہا کہ جناب کہ وہ امین الدین خان صاحب نے اور قادی فیدیسہ نے کہا کہ جی یہ جتنے بھی از خود نوٹسز چل رہے ہیں ان کو ملتوی کیا جائے کیونکہ وہ ادھر سے قانون سازی ہو رہی ہے قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا ہے اور وہ بل اور سینٹ سے بھی پاس ہو گیا اب جائے گا وہ پریزڈنٹ کے پاس اچھا پریزڈنٹ اس کو جتنے دن روک لیں سو روک لیں اب اس کے بعد آ جائیں اس کے بعد آ جائیں کیونکہ معاملات بہت خطرناک ہیں اور بہت تسل چل رہی ہے اچھی خاصی ایگزیکٹیو اور جوڈیشری کی اور ساتھی کنٹرول تاور اور جوڈیشری کی تسل کی انتہا ہے بھائی ٹھیک ہو گیا اب یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اس وجہ سے کہ وہی جسٹس امین الدین خان صاحب جو کال انہوں نے فیصلہ دیا آج جب وہ آئے اور وہ پانچ رکنی بینچ آیا تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جسٹس امین الدین صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں جسٹس امین الدین صاحب نے کہا کہ جی کل کے فیصلے کی روشنی میں کیونکہ اس فیصلے میں وہ خود بھی شامل تھے تو جتنے بھی از خود نوٹسز ہیں ان کو ملتوی کیا جائے تو اس وجہ سے میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا تو ظاہر ہے جب انہوں نے مازد کی تو بینچ اٹھ کے چلا گیا بینچ بعد میں ٹوٹ گیا جب ٹوٹ گیا تو پھر پانی پھر گیا بہت ساروں کی امیدوں پر اور جب پانی پھر گیا تو حسد عمر صاحب اور باقی کچھ دیگر رہنوا وہ بیٹھے رہے بیچارے دو گھنٹے کی جی بینچ ہو سکتا ہے آج ہی بن جائے آج تو نہیں بنا اب بینچ بنتا ہے تو پھر دیکھیں گی کل بنتا ہے لیکن ایک معاملہ ہے اب اگر بینچ کل بنتا ہے ادھر سے قانون سازی ہو چکی ہے اور پھر یہ بھی کہا جا چکا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ تب تک آپ آس خود نوٹس کے بارے میں کچھ بھی نعمل طبی کیا جائے تو اب یوں آس خود نوٹس کا اگر بینچ بنے گا تو خالی چیف جسٹس نہیں بنائیں گے وہ پھر ساتھ جسٹس قاضی فیدی صاحب بھی ہوں گے اور جسٹس سردار تارک بھی ہوں گے جی ہاں ٹھیک ہو گیا نا اب وہ بینچ بنے گا تو اب اس کے بعد دیکھیں کہ کہ کیا یہ سوہ موٹو بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا اور اگر وہ بنتا ہے اور بینچ بنانا ہے تو پھر بینچ بنانے میں بھی خالی چیف جسٹس صاحب نہیں ہوں گے اکیلے وہ بھی قاضی فیدی صاحب اور سردار تارک صاحب بھی ساتھ ہوں گے اور پھر اس کے بعد جناب کیسا بینچ بنتا ہے یہ بھی اور اگر چیف جسٹس صاحب نے اپنی ہی ماں پہ وہ بینچ بنا دیا تو پھر پھڑے پھڑا ہے پھر آپ دیکھ لیجئے گا اللوبے لباب یہ تھا یہ چودرہ پندرہ دن جو ہے نا یہ اس کو ایکٹ بنانے میں قانون بنانے میں وہ آرف علوی صاحب روکیں گے تب تک ایک ایسی اپلیکیشن آ جائے گی جو آرمی چیئے اپنا وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کی اور وہ توہین عدالت میں فارق بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کام نکلے تو مقصد کہنے کا یہ ہے سرکار یہ وہ والی بات نہیں وہ کیا کہتے ہیں میرے بہت اچھے اچھے بہت عدبی لوگ سنتے ہیں کہ وہ وقت گیا کہ جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے ایسی طرح ہی ہے نا چلے آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اس سٹوری کا ضرور انتظار کیجئے گا ایک بمباسٹیک ایکسکلوسیف سٹوری ہے جو میں اگلی ویڈیو میں دینے لگاؤں انشاءاللہ امید آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ